ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو پلانٹ فیزیالوجی آن لائن کلاسز اس سے پہلے ہم نے فوٹو سنتیسز کی ہسٹری کی ویڈیو جو دیکھی تھی تو اس میں ہم نے یہاں تک جان سینبائر تک ہسٹری کی بات کی تھی اب اس کے بعد اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے بعد آنے والے جو بارٹنسٹ یا سائنس دان تھے جنہوں نے فوٹو سنتیسز پہ کام کیا ان کی بات کرتے ہیں تو دوسرا نام جو آتا ہے اس کے بعد سینبائر کے بعد وہ ہے نیکولس تھیوڈور ڈی ساشیور یہ سویس بارٹنس تھا اور یہ بھی اس نے بھی پلانٹ فیزیالوجی پہ کام کیا ہے اور خاص طور پہ فوٹو سنتیسز میں اس کا نام آتا ہے کہ یہ وہ ان ابتدائی لوگوں میں تھا جنہوں نے فوٹو سنتیسز کی سٹڈی کی ہے یا سٹڈی کی تھی اب جیسے ہم نے پہلے بتا دیا انجن ہاؤس کا کہ جو گیس ایکسچینجز ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک لائٹ میں ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ڈرکنس میں ہوتا ہے تو یہ جو ڈی ساشیور تھا یہ بھی اس انجن ہاؤس کے ساتھ اس آئیڈیا پہ اس نے اتفاق کیا کہ لائٹ میں جو پودے ہوتی ہیں وہ اکسیجن بناتے ہیں یعنی کہ ہوا کو صاف کرتی ہیں جبکہ ڈرکنس میں وہ کیا کرتی ہیں ہوا کو گندہ کرتی ہیں یعنی اس میں بھی گیس ایکسچینج ہوتی ہے لیکن دونوں گیس ایکسچینج کے جو پراسیسز ہیں لائٹ میں اور ڈرکنس میں they are different اور یہ بھی اس نے بتایا کہ جو گرین ٹیشیوز ہیں صرف یہی کاربنڈا ایکسائیڈ کو ایبزار کرتے ہیں اور آکسیجن کو ایوالو کرتے ہیں یا ریلیز کرتے ہیں ساتھ ساتھ اس نے کچھ پانی کے بارے بھی میں بھی بتایا اگرچہ اس نے زیادہ واضح نہیں کیا لیکن کسی حد تک limited extent تک اس نے بتایا کہ جو پانی ہے یہ بھی photosynthesis میں استعمال ہوتا ہے تو یہ خیالات تھے یا research تھی nicholas thiodore ڈساشور کی اب اس کے بعد جو نام آتا ہے یہ بڑا مشہور نام ہے جولیس رابوٹمان میئر یہ جرمن تھا physician تھا chemist تھا اور ساتھ ساتھ physicist بھی تھا تو اس نے اس کے جو بنیادی یہ ہے کہ thermodynamics کی جو ابتداء رکھی گئی تو یہ ان میں ایک شخص ہے میئر اس نے thermodynamics کی بنیاد رکھی اور خاص طور پہ اس نے 1842 میں یہ جو law پیش کیا law of conservation of energy یہ photosynthesis میں جو energy transfer ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ ایک اہم قدم تھا اسی سلفلے میں کیونکہ یہ تو پتا تھا کہ light کی موجودکی میں پودے oxygen کو evolve کرتے ہیں لیکن وہ light سے کیا ہوتا ہے تو law of conservation of energy جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا جب ہم یہ plant physiology کی کلاس سے start کر رہے تھے کہ first law of thermodynamics جس کو law of conservation of energy بھی کہتے ہیں کہ آپ energy کو نہ تو create کر سکتے ہیں نہ destroy کر سکتے ہیں بلکہ آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں transform ضرور کر سکتے ہیں تو یہ اس کا جو law of conservation of energy تھا اس نے بڑا اہم قردار ادا کیا تو میر نے بتایا کہ جو پودے اور جانور جو energy utilize کرتے ہیں اس energy کی جو بنیادی source ہے اس کی جو ultimate source ہے یعنی جہاں سے یہ توانائی آتی ہے وہ سورج ہے تو سورج توانائی کا منبع ہے توانائی کا ذریعہ ہے پودوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی اور یہ photosynthesis کے حوالے سے اس کا یہ بڑا اہم نظریہ تھا کہ جب پودے light energy کو absorb کرتے ہیں تو یہ اس کو پھر convert کرتے ہیں transform کرتے ہیں chemical energy کس process میں photosynthesis میں تو اس سے پہلے یہ پتہ نہیں تھا کہ energy کو آپ transform کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے تو یہ جو love conservation of energy تھا اس نے photosynthesis اس کے پراہ سے اس کو سمجھنے میں کافی اہم کردار ادا کیا اب میر کے بعد next scientist جو آتا ہے وہ frederick frost black man ہے یہ بریٹش تھا اور اس نے بھی اہم کردار ادا کیا اس نے یہ بتایا کہ جو photosynthesis ہے یہ صرف photo chemical reaction نہیں ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ بس light پڑتی ہے اور پودے جو ہے وہ oxygen کو evolve کرتی ہیں بلکہ اس نے ساتھ ساتھ کیا بتایا کہ یہ ایک bio chemical reaction بھی ہے یعنی photosynthesis میں دو چیزیں ہیں دوسری الفاظ میں black man ہمیں یہ بتا رہے کہ جو photosynthesis ہے اس کے دو phases ہیں دو stages ہیں اور اس میں جو پہلا stage ہے وہ photo chemical ہے دوسرا جو ہے وہ کیا ہے bio chemical ہے اور ظاہر ہے کہ آج کل ہمیں پتا ہے کہ photo chemical reaction جو ہے یہ light reaction ہے یہ بڑے rapid ہوتا ہے اور اس کے لیے سورج کی تبانائی چاہیے اس کے مقابلے میں جو bio chemical reaction ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں dark reaction کہتے ہیں یا carbon dioxide fixation کہتے ہیں یہ بڑے slow rate پہ ہوتے آرام سے ہوتے اور اس کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی تو دوسری الفاظ میں black man نے ہمیں یہ بتا دیا کہ photosynthesis جو ہے وہ دو phase کا کیا ہے process ہے اب اس کے بعد رابرٹ ہل کی بات آتی ہے یہ ایک بریٹش plant bio chemist تھا اور اس نے بھی بڑی اہم research کی یہ تقریبا 1937 کی بات ہے جس میں ہل اور اس کے ساتھیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کلوروپلاسٹ لیے isolate کیے یعنی cell سے کلوروپلاسٹ کو نکالا اور پھر ان کلوروپلاسٹ کو انہوں نے رکھا پانی میں اور ساتھ ساتھ ایک سوٹیبل hydrogen acceptor اور جب ان کو لائٹ دی تو انہوں نے دیکھا کہ ان سے آکسیجن ایوال ہوتی ہے لیکن کاربنڈا ایکسائیڈ نہیں تھی یعنی انہیں کاربنڈا ایکسائیڈ کو نکال دیا اس کو نکال دیا اور انہوں نے کیا کیا پودوں کے سیل سے کلوروپلاسٹ نکالے ان کو پانی میں رکھا اور ان کو ایک سوٹیبل hydrogen acceptor دیا اور اس کے بعد جب ان پہ لائٹ ڈالی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے آکسیجن نکلنے لگئی اگرچہ اس میں کیا کاربنڈا ایکسائیڈ ایپسینٹ تھی اب اس سے جو اس کی اہمیت ایکسپیریمنٹ کی یا ہل کے ریاکشن کی کہ انہوں نے یہ ایویڈنس ہمیں پروائیڈ کیا یہ ثبوت ہمیں پروائیڈ کیا کہ جو اکسیجن پیدا ہوتی ہے ایولوشن او اکسیجن جو ہے یہ فوٹو کیمیکل ریاکشن کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے یعنی اکسیجن جو ہے یہ کسی اور طریقے سے نہیں پیدا ہوتی اور یہ جو جس کو میں بڑے سمپل انداز میں بیان کر دیا کہ اس میں صرف کلوروپلاسٹ ہیں اور اس میں صرف پانی ہے اور ایک ہائٹروجن ایکسپٹر ہے تو اکسیجن ایوالو ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ جو لائٹ ریاکشن ہے یا جب لائٹ کی موجودگی میں کلوروپلاسٹ کام کرتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے ایولوشن اف اکسیجن ہوتی ہے اس کے ساتھ ہل نے یا ہل کے ساتھیوں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو پراسس ہے یہ جو اکسیجن کا ایوالو ہونا اور اس میں ہائٹروجن ایکسپٹر کا ہونا کیونکہ یہ سارا اکسیڈیشن ریڈکشن کے یہ ہیں پراسسز ہیں یا یہ سارا کام اکسیڈیشن ریڈکشن کے ذریعے ہی ہوتا ہے تو انہوں نے یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیا کہ اکسیڈیشن ریڈکشن جو ہے یہ فوٹو سنتیسز میں کیا ہے it is very important فوٹو سنتیسز میں اکسیڈیشن ریڈکشن بڑا اہم کردار ادا کر دیا اور آج کلہ میں پتا ہے کہ جو آکسیجن فوٹو سنتیسز کے دوران پودے خارج کرتے ہیں ایوالو کرتے ہیں لیبریٹ کرتے ہیں تو وہ پانی سے آتی ہے نہ کہ کاربنڈائک سائیڈ سے جیسے کہ آگے سلائیڈز میں اس کا ذکر بھی آ رہا ہے تو یہ تھا رابرٹ ہل اب اس کے بعد یہ ایک دوسرا مشہور سائنٹسٹ گزرا ہے سی بی وان نیل کرنیلس برناڈس وان نیل یہ ایک ڈچ امریکن مایکرو بیالوجس تھا اور اس نے بھی بڑی اہم ریسرچ کی فوٹو سنتیسز کے اوپر ہل نے ہم یہ بتایا کہ سی او ٹو ریڈکشن جو بیکٹیریا میں ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک یعنی جب سی او ٹو کی ریڈکشن ہو رہی ہوتی یعنی فوٹو سنتیسز ہو رہا ہے کس میں فوٹو سنتیسز بیکٹیریا میں تو اسی وقت یعنی سائیملٹینیس لی کیا ہوتا ہے ایک سبسٹریٹ جو کہ ہائیڈروجن ڈونر ہے اس کی آکسیڈیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے اور یہ سبسٹریٹ جو ہائیڈروجن ڈونر ہے جو کہ ہائیڈروجن پروائیڈ کرتا ہے فوٹو سنتیسز بیکٹیریا کو سی او ٹو کی ریڈکشن میں تو یہ بھی اس گروتھ میڈیم میں پایا جاتا ہے تو اب اس سٹیٹمنٹ میں جو بان نیل ہمیں بتا رہا ہے میں اس کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں اگر آپ سہی یہ بات کلیر نہیں ہو رہی سی او ٹو کی ریڈکشن ہوتی ہے کون کر کون کر رہا ہے فوٹو سنتیسز بیکٹیریا تو جب یہ ریڈکشن ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کیا چیز ہوتی ہے اسی وقت سائیملٹینیس یعنی بیٹ وقت اکسیڈیشن ہوتی ہے ایک اور سبسٹریٹ ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ہائیڈروجن ڈونر یہ ہائیڈروجن ڈونیٹ کرتا ہے ہائیڈروجن پروائیڈ کرتا ہے کس کے لیے کاربن ڈائیکسائٹ کی ریڈکشن کے لیے یعنی اگر یہ ہائیڈروجن ڈونر کو آپ نکال دیں تو سی او ٹو کی ریڈکشن نہیں ہوگی یعنی سی او ٹو کی ریڈکشن اس وقت ہوتی ہے جب ایک سبسٹریٹ ہے کوئی بھی ہے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے وہ ہائیڈروجن ڈونیٹ کرتا ہے اس کی ایکسیڈیشن ہوتی ہے ایدر کاربن ڈائیکسائٹ کی کیا ہوتی ہے ریڈکشن ہوتی ہے تو یہ دونوں پروسس کیا ہیں دے آر سائیملٹینیس اب اس نے یہ بھی بتایا کہ جو بیکٹیریل فوٹو سنتیسز ہے اس میں سی او ٹو کی اسی میلیشن تو ہوتی ہے اسی میلیشن سی او ٹو کی فکسیشن یعنی سی او ٹو سے کاربن کے کمپاؤنڈز بنانا اس کو ہم سی او ٹو اسی میلیشن کہتے ہیں اس نے بتایا کہ جب بیکٹیریل فوٹو سنتیسز میں سی او ٹو کی اسی میلیشن ہوتی ہے تو اس میں اکسیڈیشن ایولوشن نہیں ہوتی اور اس میں یہ ہے کہ ہائیڈروجن ڈونر جو ہے وہ ہونا چاہیے اور اگر یہ ہائیڈروجن ڈونر کی سپلائی کیا ہو جائے گی ہتم ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ہے یعنی یہ ہائیڈروجن ڈونر کی سپلائی ختم ہو جائے گی تو یہ جو اکسیڈیشن ایولوشن کا پراسس ہے اور فوٹو سنتیسز کا اٹو سیز سیز تو اکر یعنی کہ یہ سٹاپ ہو جائے گا تو اس سٹیٹمنٹ میں جو چیز وانگ نیل نے ہمیں بتائی کہ بیکٹیریہ کی جو فوٹو سنتیسز ہے اس میں اکسیڈن ایولو نہیں ہوتی اور سی او ٹو ایسیمیلیشن اکسیڈن کے نکلے بغیر ریلیز ہوئے بغیر ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے لیے ایک ہائیڈروجن ڈونر کی سپلائی ضروری ہے اگر ہائیڈروجن ڈونر ختم ہو گیا تو سی او ٹو کی ایسیمیلیشن نہیں ہوتی اب بہت سارے کمپاؤنڈ ہیں جو کہ بیکٹیریا استعمال کرتی ہیں ہائیڈروجن ڈونر کے طور پر جن کا یہ اس سٹیٹ میں میں ذکر آیا ہے تو ایک لمبی چھوڑی لسٹ ہے ہم اس کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں اس پہ کچھ کمپاؤنڈ آرگینک ہیں جیسے الکو آرگینک ایسیڈ کچھ انرگینک ہیں جیسے ہائیڈروجن سلفائیڈ تھائیو سلفیڈ اور ایون مالیکولر ہائیڈروجن یہ جو ہائیڈروجن ڈونر کی بات آ رہی ہے وہ یہ کمپاؤنڈ ہیں جن کا یہاں ہم نے ایک لسٹ دے دی اب اس کے بعد وانیر جو ہے اس نے یہ بتایا کہ جو گرین سلفر بیکٹیریا ہیں ان کو جو ہائیڈروجن ڈونر کی بات ہو رہی تھی ہائیڈروجن سورس کی وہ یہ استعمال کرتے ہیں ہائیڈروجن سلفائیڈ ایچ ٹو ایس تو ایچ ٹو ایس کو استعمال کرتے ہیں تو ایچ ٹو ایس میں یہ ہے کہ یہ جو ہائیڈروجن ہے یہ فوٹو سنتسز میں استعمال ہوتی ہے تو ایچ ٹو ایس is the ہائیڈروجن ڈونر اور یعنی ہائیڈروجن کی سورس ہے اب اس میں جو پرادکس بنتی ہیں وہ سلفر بنتی ہے یعنی ہائیڈروجن تو فوٹو سنتسز میں استعمال ہو جاتی ہے لیکن سلفر استعمال نہیں ہوتی اور سلفر جو ہے وہ ملیکولر سلفر یا الیمنٹل سلفر کی شکل میں ریلیز ہوتی ہے پھر اس میں یہ بھی بتایا کہ جو الگی اور ہائر پلانٹ کی جو فوٹو سنتسز ہے ان کے لیے پانی چاہیے ہائیڈروجن سورس کے طور پر نہ کہ ہائیڈروجن سلفائڈ تو آپ دیکھ رہیں کہ یہ دو فوٹو سنتسز ہیں جگہ بیکٹیریا میں ہو رہا ہے ایک الگی اور ہائر اس میں جو ہائیڈروجن سورس ہے وہ ہائیڈروجن سلفائڈ ہے لیکن الگی اور ہائر پلانٹ میں جو ہائیڈروجن کی سورس ہے وہ پانی ہے نہ کہ ہائیڈروجن سلفائڈ تو یہ ان دونوں میں بیسک ڈیفرنس ہے اور الگ اور ہائر پلانٹ کی جو فوٹو سنتیسز ہے جس میں جب پانی ایز ایڈروجن سورس استعمال ہوتا ہے تو اس میں پھر مالیکولر آکسیجن یہ ریلیز ہوتی ہے تو یہ اس نے بتایا کہ یہ فرق ہے دونوں کے فوٹو سنتیسز کے اوارال پراسیس میں کہ بیکٹیریا میں سلفر بنتی ہے خاص طور پر ان بیکٹیریا میں جن کو ہم گرین سلفر بیکٹیریا کہتے ہیں جبکہ ہائر پلانٹس میں اور الگ میں کیا بنتی ہے مالیکولر آکسیجن بنتی ہے اور پھر اس نے ہمیں یہ بتایا اور یہ دو ایکویشن آپ کے سامنے آ رہی ہیں تو یہ گرین سلفر بیکٹیریا کی ایکویشن ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہائروجن سورس ہے وہ ہائروجن سلفائیڈ ہے اس کے ساتھ کاربنڈا ایکسائیڈ ملتی ہے سلفر ریلیز ہوتی ہے اور یہ ارگینک کمپاؤنڈز بان رہے ہیں جن کو ہم نے سمپلیفائیڈ طریقے سے لکھا ہے اور ساتھ ساتھ پانی بھی اور لائٹ کی موجود کی میں یہ پراسس سارا ہو رہا ہے یہ بیکٹیریا کا ہے اور یہ دوسری ایکویشن جو ہے یہ الگی اور ہائر پلانٹس کی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس میں فرق ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں باقی یہ دون ایکویشن باقی ہر لحاظ سے یہاں پہ ہائروجن سلفائیڈ ہے یہاں پہ باٹر ہے تو جب ہائروجن سلفائیڈ ہے تو سلفر ریلیز ہوتی ہے اور جب یہاں پہ پانی ہے تو اس سے کیا ہے آکسیجن ریلیز ہوتی ہے اب سی بی ون نیر جو تھا اس نے پھر جب دیکھا کہ ان دونوں میں سیمیلیریٹی پائی جاتی ہے کس میں الگی کے فوٹو سنتیسز میں ہائر پلانٹس کے فوٹو سنتیسز میں اور بیکٹیریا کے فوٹو سنتیسز میں تو اس نے پھر ایک جنرل ایکویشن پیش کی تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس نے اے لگا دیا اب دس اے کین بی آکسیجن ان کے اصاف الگی ان ہائر پلانٹس اور یہ اے جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے سلفر ہو سکتی ہے ان کے اصاف سلفر بیکٹیریا تو یہ اس نے ایک جنرل ایکویشن پیش کر دی تو یہ اے ریلیز ہو جاتا ہے اور ایچ ٹو جو ہے وہ آگے استعمال ہو جاتا ہے تو یہ اس نے ایک جنرل ایکویشن پیش کی اب سی بی ون نیل جو تھا اس کی جو ابزرویشن تھی اس میں دو بڑے امپارٹن پوائنٹس جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ جو او ٹو ایوالب ہوتی ہے ہائر پلانٹس میں یہ پانی سے آتی ہے نہ کہ آکسیج سے کاربو ڈائیک سائیڈ سے سی او ٹو سے ایک بات اور دوسری بات اس نے یہ بتائی کہ جب سی او ٹو کو اسیمیلیٹ کیا جاتا ہے تو یہ لائٹ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس کے لیے روشنی نہیں چاہیے یہ دو امپارٹن پوائنٹس وان نیل کی ابزرویشن سے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اکسیجن پانی سے ریلیز ہوتی ہے کاربو ڈائیک سائیڈ سے ریلیز نہیں ہوتی اور یہ ہے کہ سی او ٹو جو ہے اس کی اسیمیلیشن اٹیز نٹ لائٹ ڈیپینڈنٹ یا دوسری الفاظ میں اٹیز لائٹ انڈیپینڈنٹ اب اس کے علاوہ جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وان نیل کی ایکسپیرمنٹ سے وہ یہ ہے کہ جو فوٹو کیمیکل پراسس ہے اب ہم نے دیکھ لیا کہ فوٹو سنتیسل جو ہے اس کا ایک لائٹ ریاکشن ہوتا ہے اور ایک لائٹ انڈیپینڈنٹ ریاکشن ہوتا ہے تو جو فوٹو کیمیکل پراسس ہے وہ اس طوانائی کو پروائیڈ کرتا ہے جو کہ ہائیڈروجن کو ٹرانسفر کرنے کے لیے جنسے پیچھے یہ بار بار بات ہو رہی تھی ہائیڈروجن ڈونر ہائیڈروجن ڈونر تو ہائیڈروجن ڈونر سے یہ طوانائی فوڈ میں کیسی آتی ہے تو یہ وہ طوانائی فوٹو کیمیکل سے حاصل کی جاتی ہے کیسے اب اس کا اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہ کیسی آتی ہے لیکن یہ اس نے بتا دیا کہ جو انرجی ہے جب ہائیڈروجن ڈونر جو ہے وہ استعمال کرتا ہے سی او ٹو کی اسیمیلیشن میں جن کو ہم ریڈیکٹیو سٹیپس کہتے ہیں فوٹو سنتیسل کے تو اس کے لیے جو طوانائی چاہیے وہ فوٹو کیمیکل جو پراسس ہے فوٹو سنتیسل کا اس سے وہ حاصل ہو جاتی ہے اب یہ جو ایچ ٹو او اکسیجن کو پروائیڈ کرتا ہے اس کا بقاعدہ طور پر ثبوت انہ نے دیا جب انہوں نے ہیوی آئیسوٹوپ استعمال کی اکسیجن کا او ایٹین آپ کو پتہ ہے کہ او سکسٹین جو ہے یہ نارمل آئیسوٹوپ ہے اور اس کے مقابلے میں یہ جو او ایٹین ہے یہ ہیوی آئیسوٹوپ ہے اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے یہ جدر بھی جائے گا اس کا پتہ چلتا ہے کہ اکسیجن کونسی ہے نارمل ہے یا ہیوی ہے تو یہ ہمارے سامنے وہ ایکویشن ہے جو کہ اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ اکسیجن جو فوٹو سنتیسل میں ریلیز ہوتی ہے وہ اکسیجن سے وہ پانی سے آتی ہے نکے کاربنڈ ایک سائٹ سے تو پہلی ایکویشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی بنایا گیا ہیوی آکسیجن سے سیوٹو نارمل آکسیجن کی ہے اور جو اکسیجن ریلیز ہو رہی ہے وہ ہیوی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پانی سے آ رہی ہے دوسرے ایکسپیرمنٹ میں یہ کیا گیا کہ کاربنڈ ایک سائٹ کو بنایا گیا کس سے ہیوی آئیسوٹوپ آف آکسیجن یہاں دیکھ رہے ہیں سیوٹو کو اور پانی جو ہے وہ نارمل آکسیجن کا تو آکسیجن جو ریلیز ہو رہی ہے وہ نارمل ہے اور جو ہیوی آکسیجن ہے وہ فود میں شامل ہو رہی ہے جبکہ آکسیجن جو نارمل ہے وہ نکل رہی ہے وہ ہیوی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کاربن ڈائیک سائٹ کی او ٹو ریلیز نہیں ہوتی پانی والی جو او ٹو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے تو یعنی اس بات کو ثابت کیا گیا کہ پانی ہی آکسیجن پروائیڈ کرتے ہیں دو طریقوں سے کہ پہلے ہیوی او ٹو پانی میں ڈالی گئی کاربن ڈائیک سائٹ نارمل تو ہیوی آکسیجن ریلیز ہو رہی ہے اور مزید اس کو ثابت کرنے کے لئے پھر کاربن ڈائیک سائٹ میں ہیوی ڈالی گئی لیکن جو اکسیجن ریلیز ہو رہی تھی وہ نارمل تھی اگر سی او ٹو سے ہوتی تو پھر یہ بھی کیا ہوتی ہیوی ہوتی تو ان دونوں طریقوں سے ان دونوں ایکسوریمنٹ سے یہ بات باندین نے ثابت کر دی کہ جو اکسیجن ریلیز ہوتی ہے فوٹو سنتسس سے وہ پانی سے آتی ہے کاربن ڈائیک سائٹ سے نہیں آتی تو یہ کچھ ہسٹری تھی اب اس میں ایک بات جو فائنلی رہ جاتی ہے جو کہ یہاں پہ سلائیڈ میں نہیں ہے اور وہ ہے ڈارک رییکشن یا لائٹ انڈیپینڈنٹ رییکشنز ان کا آگے پہ ذکر آئے گا تو یہ ایک بڑا مشہور سائنٹسٹ ہے جس نے یہ جو انیس سو چالیس کی جو دہائیہ ڈیکیڈ ہے انیس سو چالیس سے پینت آلیس سو چالیس تک نائٹین فورٹی فورٹی فائی اس میں پروفیسر میلون کلون اس کلون پروفیسر میلون کلون نے اس نے پھر یہ ڈارک رییکشن کا پورا پراسس معلوم کیا کہ اس میں خوراک کیسے بنتی ہے کیسے کاربن ڈائٹ سائیڈ آتی ہے اور کیسے وہ جو لائٹ رییکشن سے انڈیوز کے ساتھ شامل ہوتی ہے یا ہائیڈروجن ڈونر کیسے آتا ہے اور یہ ریڈکشن کاربن ڈائٹ سائیڈ کی کیسے ہوتی ہے تو یہ ہسٹری میں آخری بات ہو گئی ڈارک رییکشن کی یا لائٹ انڈیپینڈنٹ رییکشنز کی یہ میلون کلون اور اس کے ساتھ جو نے اس بات کو ثابت کیا اور پورا پراسس بتایا اور انہوں نے یہ بتایا کہ دیس اس ایکچولی ایس سائیکل جو بعد میں کیلون سائیکل کے نام سے مشہور ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی ہماری فوٹو سنتیسز کی مختصر سی ہسٹری کا جو تذکرہ ہے وہ ختم ہوتا ہے تھنکس پر واشنگ اور سی یو اندر نیکسٹ ویڈیو